وَلَا يَدُونُ عَلَىٰ تَرْكِ الْوَطِعِ فَهُوَ يَضْعَفُ الْقُوَّةِ اب اس طرح نہ کریں کہ بہت زیادہ ہم بستری بھی کر لیں اور یا بہت ٹائم تک ہم بستری نہ کریں دونوں صورتحال ٹھیک نہیں ہے زیادہ بستری ہم بستری کرنے سے پھر کیا ہوتا ہے يَضْعَفُ الْقُوَّةَ قُوَّةِ اس کی ضعف پیدا کر دیتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر زیادہ دیر تک ہم بستری نہ کریں تو تب بھی ضعف ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آلہ تناسل جو ہے یہ آلہ تناسل کی ایکسرسائز ہے تو اگر ان کو ایکسرسائز نہیں ملتی رہی گی تو پھر اس میں سے ضعف جیسے ہماری جسمانی ایکسرسائز نہ ہو تو جسم ضعیف ہو جاتا ہے ایسے ہی یہ آلہ تناسل کی ایکسرسائز ہے تو زیادہ دیر تک ہم بستری نہ کرنا بھی نقصان دے ہیں اور زیادہ ہم بستری کرنا بھی نقصان دے ہیں